السلام علیکم تو آج جو فلم حاضر ہے یہ سال انیس سو سٹھ سٹھ میں ریلیز ہونے والی پچیسویں فلم تھی اور اس فلم کا نام تھا نواب سراج الدولہ بنگال کے نواب سراج الدولہ کی ذاتی زندگی میں ہونے والی کشمکش خان کی جھگڑوں حکومتی رشادوانیوں اور وزراء کی غداری پر بنی اس فلم کو سیون آرٹ فلمز کے بینر طلے پیش کیا گیا جس کی سرمایہ کار محبوبہ رحمان تھی فلم کی کہانی نکی مصطفیٰ نے لکھی جس کی ہدایتکاری خان عطاور رحمان نے کی فلم کے کیمرامین بیبی اسلام تھے بنگلا زبان اور اردو زبان کی یہ ڈبل ورجن فلم دھاکا کے بنگلا فلم کارپوریشن میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کن اداکاروں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے نمائع اداکاروں میں انور حسین انووارا اتیہ چودری خان اتاور رحمان خان علی منصور بدر الدین تندرہ اسلام سلطانہ طالب انیس منظور حسین قاضی محفوظ الحق اور نظر الاسلام شامل تھے اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصہ دار تھے آئیے دیکھیں فردوسی بیگم ناہید نیازی شہناز بیگم محبوبہ رحمان اور عبدالعلیم کے گائے گانوں کی شاعری سرور بارہ بنکوی نے کی جن کا میوزک خان اتاور رحمان خان نے ترتیب دیا ان میں فردوسی بیگم نے دو شہناز نے ایک عبدالعلیم نے ایک ناہید نیازی نے ایک سو لوگید گایا جبکہ شہناز اور محبوبہ رحمان نے ایک دو گانہ گایا اس فلم کے گانے کون سے تھے اور کس گلوکار نے کون سا گانہ گایا آئیے دیکھتے ہیں چھے گانوں پر مشتمل اس فلمیں فردوسی بیگم کے ہے پربو ہے شام مراری میری ہائے یہ عالم ہے یہ عالم تجھے بھنانے میں عشق آتے ہیں شہناز کا بے دردی دل میں تیرے پیار نہیں عبدالعلیم کا ندیہ کا یہ بہتا پانی ہوا ہے کس کا ندیہ کا یہ بہتا پانی ہوا ہے کس کا میری ناہید نیازی کا ساکیہ جام لے کچھ نگاہوں سے بھی کام لے شہناز اور محبوبہ رحمان کا تم ہی سے ہے دعا میری کملی والے تم ہی سے ہے میری دعا کملی والے کہ تم ہو ابی بے خدا کملی والے ناظرین یہ فلم بھی بائیس مارچ انیس سو ستاسٹ بروز بدھ عید الازحا کے دن پاکستان بھر میں ریلیز کی گئی مشرقی پاکستان میں اسے گلستان اور سنگیتہ سینما میں ریلیز کیا گیا جبکہ مغربی پاکستان میں یہ کیراچی کے پلازا سینما میں پیش کی گئی جہاں اس نے بتیس ہفتے گزارنے کے بعد سلور جوبلی مکمل کی اور نہ صرف انیس سو ستاسٹ کی چوتھی ہٹ فلم قرار پائی بلکہ اس فلم نے دو نگار ایوارڈ بھی حاصل کیے اور پاکستانی فلمی تاریخ کی شاندار یاد بن گئی تناظرین یہ تھا فلم نواب سراجد دولہ کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کومنٹس فاکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ